اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں آپ کے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں آپ سب کا آمدید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہریئے سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے تھائی لینڈ کے بارے میں تھائی لینڈ کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے جو کہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا وہ ہے بینککک بینککک کا نام سنتے ہی ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور تھائی لینڈ کے بارے میں تمام انفرمیشن اور بینککک کے بارے میں تمام سوالات اس ویڈیو میں آپ کے دور کروں گا اس ویڈیو کے اندر تک دیکھئے تو آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی تھائی لینڈ کے بارے میں اور بینککک کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کا آگاز شروع کرتے ہیں ویڈیو کا آگاہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شاہ کے میرا چینل سسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے نیچے کہ میں سبوک میں لکھئے انشاءاللہ ظالم اس کا جواب ضرور دوں گا تو چلیے ویڈیو کا آگاہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو تھائی لینڈ ہے وہ اس کی لوکیشن کیا ہے میپ کے حساب سے تو چلیے میپ کی طرف بڑھتے ہیں جی تو ویوز یہ رہا میپ یہ ہے پاکستان انڈیا اور یہ تھائی لینڈ تھائی لینڈ اپنے جو کنٹری ہے وہ کافی زیادہ بارڈر جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ شیئر کرتا ہے پہلے آتا ہے میامی جسے برما کہتی ہیں اس کے ساتھ کافی زیادہ یہ لمبا بارڈر شیئر کرتا ہے اس کے بعد لو سو ہے پھر ہے کمبورڈیا ہے کمبورڈیا کا ویزا پاکستانیوں کے لئے بلکل فری ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو تھائی لینڈ یہ سب تھائی لینڈ کا حصہ ہے یہ جو ہے یہ گلی نما ہے یہ تھائی لینڈ کا حصہ ہے اور یہ ہے تھائی لینڈ کی جان تھائی لینڈ کا کیپیٹل سٹی بینککوک سٹی یہ بہت ہی کمال کی کنٹری ہے تو بہت ہی اچھی کنٹری ہے ایک جسے کہہ لیں سستے کنٹری ہے سستا ملک ہے یہ کافی خوبصورت کنٹری ہے پاکستان کو اس کا ویزا لگوانا پڑتا ہے لیکن کافی سستا ہی جو ہے اس کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا ہے انڈیا کے لئے اس کا ویزا ان ارائیول ہے آئی تینک اس کا ویزا ان ارائیول ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا ہے جی تو ویوز یہ رہی تھائی لینڈ کی کرنسی تو یہاں پہ بطر چلتا ہے جو کہ ایک بطر پاکستان کے تین روپے کے برابر ہے اچھا ہی ہے پاکستانیوں کے لئے تو کافی اچھا ملک ہے سستا ملک ہے پاکستان سے کافی زیادہ سستا ملک ہے یہ اس کے نوٹ ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو کس کے اندر جو لینگویز یوز ہوتی ہے وہ کونسی اس کی جو نیشنل لینگویز ہے جو کومی زبان ہے وہ کونسی اس کے اندر یوز ہوتی ہے جی تو ویوز یہ رہی تھائی لینڈ کی نیشنل زبان تھائی تھائی اس کی جو ہے نیشنل لینگویز ہے اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے نیشنل لینگویز یوز ہوتی ہے یہ رہی اس کی تمام انفرمیشن اب ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ویڈیو کو چھوٹا سا چھوٹا کرنے کی وجہ سے میں یہ سارا تو نہیں پار سکتا آپ کے لئے تو کچھ کچھ باتیں آپ دیکھ لیں یہاں سے تھائی اس کی جو ہے نیشنل لینگویج ہے تھائی آئی تینک چین کے چینیز بان سے ملتی جلتی ہے کنفرم نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھائی لینڈ کے مطلق امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ